لاشٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مو کنگ لین کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ٹو کنگ سین جان بوجھ کر کے چینجنگ کو فسانے کی کوہش کر رہا تھا حالانکہ جب اس پر ٹولین اپنے فادر کو بچانے کے لیے چینسنگ کی فیملی کا استعمال کرتا ہے تب مو کنگ لین کو یہاں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایکچول میں ٹولین نے ہی چینسنگ کے بیٹے کے لیے چینجنگ کو فسایا تھا اب اس پارٹ کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مو کنگ لین اپنی کلٹیویشن کو ریلیش کر کے اٹیک کے لیے تیار ہوتی ہے اسے دیکھ کر کے چینجنگ سوچنے لگتا ہے مو کنگ لین مجھ سے کچھ سال ہی بڑی ہوگی لیکن پھر بھی ان کی کلٹیویشن سٹار بارڈی ریلم کے لیول 7 پر پہنچ چکی ہے ادھر مو کنگ لین جیسے ہی اپنا پہلا اٹیک ٹولین کے اوپر کرتی ہے ٹو کنگ سین مو کنگ لین سے دیا کی بھیق مانگتے ہوئے پہلے اٹیک سے ٹولین کو تو بچا لیتا ہے مگر پلک جھپکتے ہی مو کنگ لین تورن ٹولین کے پاس پہنچ کر کے اپنے ایک چھوٹے سے اٹیک سے اس کے کلٹیویشن کے ایک ریلم کو ہی ڈسٹرائی کر دیتی ہے اور ٹو کنگ سین کو بتاتی ہے کہ ڈسائپل سلیکسن سیرمینی میں انٹرفیر کرنے کی وجہ سے میں نے ٹولین کے ایک ریلم کی کلٹیویشن کو ہی ڈسٹرائی کر دیا ہے حالانکہ اس نے جو گلتیاں کی ہیں وہ زیادہ بڑی نہیں ہیں لیکن جن لوگوں نے زیادہ بڑی گلتی کی ہے ان لوگوں کو موت کی سجا دی جائے گی اس لئے ٹو کنگ سین کہیں تمہیں اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے یا سن کر کے ٹو کنگ سین کو گصہ تو آتا ہے مگر پھر بھی وا کہتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یا جان کر کے مو کنگ لین اس سے پوچھتی ہے اگر ایسی بات ہے تو تم بتاؤ کہ مجھے سینگ یوانچن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو کنگ سین ٹو رونگ کو ٹولین کو سنبھالنے کے لئے بلا دیتا ہے اور سینگ یوانچن کو سجا دینے کے لئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے نہ کہول سینگ جی نے اپنے پرسنل فیملی کا بدلہ لینے کے لئے چینجنگ کو جان سے مارنے کی کوہش کی ساتھ میں اس نے مجھے جان بوچھ کر کے اس پروسس میں فسا دیا اس لئے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سینگ جی نے سینگ یوانچن کے کہنے پر ہی سب کچھ کیا ہوگا اس کے بعد ٹو کنگ سین ساری باتوں کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے سینگ یوانچن نے پبلک میں ڈھیر سارے کرائمز کو کیا ہے اس لئے اسے موت کی سجا دینے چاہیے یا سن کر کے جیسے ہی سینگ یوانچن یا کہتا ہے ٹو کنگ سین وہاں سب کچھ تم نے کیا تھا ویسے ہی ٹو کنگ سین سینگ یوانچن کا گلہ دبا کر کے اسے جان سے مار دیتا ہے اور مس مو کنگ لین سے پوچھتا ہے یہاں آپ اور کچھ بھی چاہتی ہیں تب مو کنگ لین کہتی ہے کہ ڈسائپل سیلیکشن میں جو پرابلم ہوئی ہے اس کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک ٹرائل ہوگا لیکن پھر بھی تب تک کے لئے تم ٹو مینسن کے ٹیمپوری ہیڈ کے روپ میں کام کروگے یا کہنے کے بعد مو کنگ لین چینجنگ کو جا کر کے اسے بتاتی ہے ایک بار بلیکسن پیلس کا ڈسائپل بن جانے کے بعد تم اپنی کلٹیویشن پر پوری طرح سے فوکس کرنا جس کے بعد مجھے تمہارا سیکریٹ ماؤنٹ آئی جوان پر انتظار رہے گا یا کہنے کے بعد مس مو کنگ لین یہاں سے چلی جاتی ہے تب ٹو کنگ سین گسے میں بری طرح سے چینجنگ کا نام لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیکسن ٹاور سے پاس ہونے کے بعد ٹو یو باہر آتا ہے اور اپنے بھائی ٹولین کی خراب علت کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے فادر آخر میں کیا ہوا ہے تب ٹو کنگ سین کہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور ڈسائپلز یہاں پر پاس ہو کر کے پہنچ جاتے ہیں جنہیں ٹو رونگ بتاتا ہے کہ چینجنگ نے ڈسائپل سیلیکسن میں ٹاپ کیا ہے اس لئے اسے انعام کے طور پر اسٹار فارمیشن پل دی جائے گی باقی کے چھے لوگوں کو سو سیلور کوائنس دی جائیں گی ادھر چینجنگ اسٹار پل فارمیشن کا نام سن کر کے سوچنے لگتا ہے اس کی علم سے میری کلٹیویشن سپیڈ بڑھ جائے گی جس کے بعد جلدی ہی میں اپنی کلٹیویشن کو اسٹار باڈی ریل میں بریک تھروں کر پاؤں گا اس کے بعد ہمارا سینجن سفٹ ہو کر کے بلیک سن پیلس کے آوٹر اکیڈمی میں چلا آتا ہے جہاں پر ڈسائپل سیلیکسن میں پاس ہوئے سبھی ڈسائپلز کو ایک سینئر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں جگہ ڈسائپلز کے رہنے کے لئے بنائی گئی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ایڈمیشن لینے والے ڈسائپلز کو دیکھتے ہوئے اسے تین حصوں میں بانٹا گیا ہے جس وجہ سے میں تم لوگ کو بتا دوں کی تم لوگ نئے ہونے کے ناتے ابھی انٹری لیول ڈسائپل ایریا میں رہو گے جس کے بعد اگلے سال تم لوگ کو رہنے کے لئے کوٹ یارڈ میں بھیج دیا جائے گا پھر تیسرے سال ایک دوسری جگہ وہیں جو لوگ تین سال کے بیٹر اسٹار بارڈی ریلم کے گلٹیویٹر بن جائیں گے انہیں پرموٹ کر کے انہر اکیڈمی میں بھیج دیا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آئی ہوئے سینئر ایک گھر کے اندر لاکر کے ان سبی لوگ کے رہنے کے بارے میں انہیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آوٹر اکیڈمی کے جن رولز کے بارے میں بتایا ہے انہیں تم لوگ بھولنا مت اور رہی بات تم لوگ کے ڈسائپل ٹوکن اور ڈسائپل ڈریس کی تو اسے میں تم لوگ کے پاس جلدی سے جلدی بھیجنے کی کوشش کروں گا اس لئے تم لوگ چاہوں تو تب تک اس جگہ کو دیکھ سکتے ہو یا کہنے کے بعد جب یا سینئر چلے جاتے ہیں تب کوئی ہانگ چینجنگ سے کہتی ہے مجھے بہت جور سے بھوک لگی ہے اس لئے کیا تم میرے ساتھ کھانا کھانے کیلئے چلو گے تب ہم دیکھتے ہیں کہ چینجنگ اس پر ساتھ چلنے کیلئے مان جاتا ہے اور لینگنگ سے پوچھتا ہے کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی وہیں اس پر جب لینگنگ ساتھ چلنے کیلئے مان جاتی ہے تب کوئی ہانگ ٹویو سے بھی پوچھنے کی کوہش کرتی ہے جس پر کوئیو چپ چپ یہاں سے ان لوگوں کو اکیلہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اس پر جیسے ہی کوئی ہونگ چینجنگ اور لنگنگ باہر جانے کی سوچتے ہیں ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے دو ڈیسائیپلز یہاں پر آ کر کے چینجنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں تب چینجنگ ان کے سامنے آ کر کے بتاتا ہے کہ میں چینجنگ ہوں اس پر یہ دونوں لوگ کہتے ہیں کہ تم سے ہمارے ماسٹر جیان ملنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ جب چینجنگ جیان سے ملنے جاتا ہے تب جیان فیملی کا جیان فیجیو چینجنگ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے اسٹار پل فارمیشن کو خریدنا چاہتا ہوں اس لئے تم بتاؤ کہ اسے تم کتنے میں بیچوگے اس پر چینجنگ سیدھے سیدھے کہتا ہے میں اسے بیچنا نہیں چاہتا ہوں تب جیان فیجیو کہتا ہے آخر میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے منا کر رہے ہو وہیں اس کے ساتھ کے دونوں ڈیسائپلز بھی کہنے لگتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے ینگ ماسٹر جیان فیجیو آوٹر اکیڈمی کے ٹاپ ڈیسائپل ہیں اس لئے اگر تم یہاں پر رہنا چاہتے ہو تو تم جلدی سے اسٹار پل فارمیشن کو ہمیں دے دو یا سن کر کے چینجنگ کہنے لگتا ہے آخر میں یہاں کس طرح کا ٹاپ ڈیسائپل ہے جو ایک سال تک یہاں پر پڑھنے کے باوجود بھی اسٹار باڈی ریل میں بریک تھو نہیں کر پایا ہے ادھر اپنی بیجتی پر جیان فیجیو کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے وہیں اس کے ساتھ کے ڈیسائپلز کہنے لگتا ہے کہ آخر میں تمہاری اتنی حمد کیسے ہوئی کیا تم جانتے ہو کہ جیان فیملی تائی جوہو کے ٹاپ فیملیز میں سے ایک ہے وہیں جیان فیملی کے ہیڈ بلیک سن پیلیز کے ڈیپیوٹی پیلیز ماسٹر ہیں اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ تم جیان فیملی کے ساتھ ہلجنا نہیں چاہوگے چونکہ اگر تم ایسا کچھ کرتے ہو تو جہاں تک ہمیں پتا ہے تمہیں پورے بلیک سن پیلیز میں کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ملے گی ادھر اتنی لمبی چوڑی بکوا سننے کے بعد چینجنگ کہتا ہے پہلے بات تو کہ جو چیز میرے پاس ہے اسے میں بیچنا چاہتا ہوں یا نہیں وہ میری مرجی ہے اور رہی بات تم لوگوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو جیان فیملی کا نام لے کر کے بلیک سن پیلیز میں پرابلم نہیں کریٹ کرنی چاہیے کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے بلیک سن پیلیز کے پیلیز ماسٹر کا سرنیم مو ہے ناکی جیان یا جان کر کے جیان فیجو کہنے لگتا ہے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن پھر بھی جیان فیملی جیسے چاہے ویسے ریٹ کر سکتی ہے پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلیک سن پیلیز کے ماسٹر کا سرنیم مو ہے یا پھر نہیں اوپر سے تمہارا پیلیز ماسٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لئے میں تمہیں بتا دوں کہ اگر میں چاہوں تو میں تمہیں ایک دنوں کے اندر ہی بلیک سن پیلیز سے باہر نکال سکتا ہوں اس لئے تم سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرو کہ آخر میں تمہیں کیا کرنا ہے اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہونگ اور لینگنگ پہنچ جاتی ہیں اور جیان فیجو سے کہتی ہیں سینئر سائد آپ کو پتا نہیں ہے پیلیز ماسٹر کی بیٹی مو کنگلین چینجنگ کو اچھے سے جانتی ہیں اس لئے آپ کو چینجنگ کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے بھی ایپ کرنا چاہیے ادھر مو کنگلین کا نام سنتے ہی جیان فیجو کے چہرے کی ہوایاں اٹھ جاتی ہیں پر پھر بیوہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجا کرنا بند کرو آخر میں مو کنگلین کینگیوں سے ایک ڈیسائپل سے دوستی کیوں کرے گی تب کوئی آنگ کہتی ہے کہ اگر تمہیں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو تم پتا کر سکتے ہو کہ ڈیسائپل سیلیکسن سیرمینی میں مو کنگلین خود وہاں پر آئی تھی یا جاننے کے بعد فینگ جیو جو چپ چپ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اگلے دن دکھاتے ہیں کہ سارے نئے ڈیسائپلز ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں جس کے بعد آوٹر اکیڈمی کا دین ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں آوٹر اکیڈمی کا دین ہونے کے ناتے سبھی آوٹر ڈیسائپلز کو سنبھالتا ہوں اس لئے مجھے خوشی ہے کہ کچھ اور نئے ڈیسائپلز نے آوٹر اکیڈمی کو جوائن کیا ہے وہیں جہاں تک مجھے پتا ہے سبھی نئے ڈیسائپلز کو آوٹر اکیڈمی کے رولز کے بارے میں بتا دیا گیا ہوگا اس لئے ہمارے ٹریڈیسن کے ایکارڈنگ نئے ڈیسائپلز آوٹر اکیڈمی میں رینکنگ پوزیشن کو حاصل کرنے کے لئے کسی بھی سینئر ڈیسائپلز کو چیلنج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نئے ڈیسائپلز رینکنگ کے لئے سینئر ڈیسائپلز کو چیلنج کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں وہیں کچھ ٹائم بیچ جانے کے بعد کوئی ہونگ چینجنگ سے کہتی ہے تم لگ بھگ پورے دنوں سے یہاں سب کچھ دیکھ رہے ہو اس لئے کیا تم کسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہوگے تب ہم دیکھتے ہیں کہ چینجنگ آرینہ میں پہنچ کر کے سیدھے سیدھے آوٹر اکیڈمی کے ٹاپ ڈیسائپلز جیان فیجیو کو چیلنج کے لئے بلا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا اپیسوڈ یہیں پر انڈو آتا ہے سوائی اوپ یو گائز لائک دس ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور اگر آپ نے لاشٹ پارٹنا دیکھاؤ تو لیفٹ ٹوالی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں